سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات کی جس پر الیکشن کمیشن نے بڑا ایکشن لے لیا ہے معاملی کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا سینئر رکن کمیٹی کے سبراہ ہوں گے کمیٹی تین روز میں رپورٹ پیش کرے گی متعلقہ ڈی آروز اور آروز کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے کاروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں ہوگا جبکہ ای سی پی کی بیٹھک آج پھر لگے گی اسلامباد سے عثمان جاویت کی رپورٹ دیکھئے راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی آلہ سطح کی تین روز میں تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کی ہنگامی بیٹھک رات کو لگی جس میں ٹیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور میمبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی میمبران الیکشن کمیشن سیکریٹری ای سی پی اور قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی اجلاس میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر تفصیلی غور کیا گیا اعلامیہ کے مطابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی چھانبین کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی سینئر میمبر الیکشن کمیشن کریں گے جب جارگان میں سیکریٹری، سپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قانون شامل ہوں گے کمیٹی راولپنڈی ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز کے بیانات کلم بن کرے گی اور تین دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی آپشنز کے تحت کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیے جائے گا راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی آلہ سطح کی تین روز میں تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کی ہنگامی بیٹھا کر رات کو لگی جس میں ٹیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور میمبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی میمبران الیکشن کمیشن سیکریٹری ای سی پی اور قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی اجلاس میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر تفصیلی غور کیا گیا اعلامیہ کے مطابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی چھانبین کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی سینئر میمبر الیکشن کمیشن کریں گے جبکہ ارگان میں سیکریٹری، سپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قانون شامل ہوں گے کمیٹی راولپنڈی ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز کے بیانات کلم بن کرے گی اور تین دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی آپشنز کے تحت کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی آلہ سطح کی تین روز میں تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کی ہنگامی بیٹھا کر رات کو لگی جس میں ٹیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور میمبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی میمبران الیکشن کمیشن سیکریٹری ای سی پی اور قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی اجلاس میں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر تفصیلی غور کیا گیا اعلامیہ کے بطابق کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی چھانبین کے لیے آلہ سطح کی کمیٹری تشکیل دی جائے گی جس کی سربراہی سینئر میمبر الیکشن کمیشن کریں گے جبکہ ارگان میں سیکریٹری، سپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قانون شامل ہوں گے کمیٹری راولپنڈی ڈیویجن کے ڈی آروز اور آروز کے بیانات کلم بن کرے گی اور تین دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹری کی رپورٹ آنے کے بعد کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی آپشنز کے تحت کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیے جائے گا